اوہ یا آپٹیکل بیٹے جی خان صاحب یہ اگر جڑ گئی ہے تو دے دو میری ریڈنگ والی اینک جی خان صاحب بس جڑ گئی یہ نہیں چھوڑ دو بیٹا خان صاحب میری اونگلی ساتھ چپ گئی ہے میرا خیال ہے اب شادی کی ضرورت نہیں ساری زندگی اینک کے ساتھ ہی گزارو خان صاحب مجھے بتائیں کس کا نمبر دیکھنا ہے اوہ بیٹے یہ دیکھو یہ کس کا نمبر ہے خان صاحب اینک نضاویل اتنے تب بھی پڑھائی میں نہیں آنا تھا یہ نمبر وہ ادھر دے دو ہے خان صاحب مجھے بتائیں نا نام بتائیں میں دیکھتا ہوں اس کا اوہ یار وہ جس کی بڑی بڑی کلبیں ہیں خان صاحب نام بتائیں نا نمبر کے ساتھ اس کی کلبیں تھوڑی بنی ہوگی اوہ یار جس کے ساتھ ہم وہ سائی وال گئے تھے ویڈنگ سیرمونی میں اوہ اچھا 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 اور جس نے ٹرین کی ٹکٹیں نہیں کرائی تھی پھر ہم نے سارا سور لیٹن کے سامنے بیٹھ کے زلیل ہوگے کیا تھا وہی تو پتر ویٹ پہ ہمیں شادی پہ کون لے کے گیا اوہ 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 اب وہ تمہ لک زیاس کا ویا تھا نا وہ ایم پی لگاوے آج کل اوہ یار وہ نہیں بیٹا وہ والا جو ہمیں لے کے گیا تھا وہ چھوٹے سے مو والا لگتا تھا ملی کچھ ایسے ڈری ہوئی ہے اوہ کیسا رہا ہے وہ وہ ٹھوازیاں چھوٹے کا دگاہ وہ جو اینجی اینجی کرتا رہتا ہے پرخان صاحب اس کا نمبر کیا کرنا ہے وہ بڑے دور دور کے فنکشن پکڑتا ہے آپ اس بڑا پر مخوار ہو جاؤ گی بیٹا نمبر جونڈو تم وہ آج کل رنگین ٹیوی پہ لگا ہوا ہے اچھا کیسر کیسر یہ ہے کیسر کا نمبر اب بلاؤ تھا بلاؤ ہاں بلے ملا تو دوں وہ تو مسئلہ نہیں ہے لیکن بیلنس نہیں ہے میرے پاس پتر دفاہ ہو جائے تھا دفاہ ہو جائے ہاں لیکن بغیر بیلنس کی بھی نا بیل چلی آتی ہے میں اس کال ماروں وہ کال کر لے گا تو کیا فائدہ اس کے تو مو سے لگتا ہے اس کے پاس ہار وقت بیلنس نہیں ہے ایدھر پڑا آئے نکر خان صاحب میں گرم پانی میں اس کو ڈب ہو کے نا نکالتا ہوں پھر یہ بچہ جو ابھی اچھا کام کرے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں تو ابھی تک یہی ہے سیکھا کچھ نہیں تم نے خان صاحب میں اندر آ سکتا ہوں بسم اللہ کسر خان جی آؤ سانکے جامان پتر جی کیا آگئے میں آرے با 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 یہ 1 to 5 کب لیا بھئی اندر آ پتر اندر آ خان صاحب بسم اللہ پتر بستا جی بہت میرا پتر جیمز باونڈ کی باپسی اپیو اپیو چاچا جی سلام علیکم آرے ہینا پتر کتنی بڑی ہوئی چھوٹی سی تھی مجھے اس کا فون آیا بہت برا لگا مجھے میں نے اٹھائی نہیں پھر میں نے اٹھا لیا میں نے کہا خدا نہ خاص تھا کہیں استاد جی کی خبر آگئی ہو تو بھتر بیٹھا ہوا دیکھ کے برا لگا ہوگا لیٹ جو بھتر بیٹھیں جی استاد جی ایک دن لیڈی آنا سب نے چاچا جی آپ کو بیٹھیں ہاں جی آپ بیٹھیں گے بیٹا بیٹھیں گے بھی اور باتیں نہیں کریں گے اور چائے بھی پیئیں گے تو چائے پی کے تو چلے جائیں گے نا چاچا جی آپ کے گھر آنکر سواد آ جاتا ہے اب یہ باریک لوگ تو گنتی کی رہ گے بس یہ بات ہے بیٹھیں چاچا جی اب تو آپ ٹی وی پہ آنے لگ گئے ہیں بڑی ترکیاں ہو گئیں ہیں حاجیر کی ان ٹی وی جی بس خان صاحب کی دعا ہے ساری جو در وہ بھتر جی کام کیسا چال رہا ہے خان جی ہم مریکہ تک ہویا ہوں جا رہا چاہیے تھا بھتر بریقہ کو بھی سدا ملنی چاہیے وہ بھی ہر جگہ پہ گوز جاتا ہے مستاجی یہ کہوں ہمارے میں اوپرا اوپرا لگتا ہے بس بھتر اللہ دا بھانی بڑی دنیا فین ہے مستاجی ہماری میں تو کہتا ہوں آپ بھی ٹی وی پہ آئیں آپ تو بیجا بیجا کرا دیں گے بھتر ہوتے ہیں میں اب ٹی وی پہ آ کے کیا کروں جو گھر بیٹھ کے کرتے ہیں خان صاحب فنکار جہاں بھی بیٹھا ہو فنکار ہی ہوتا ہے انہیں بھتر رہے تھے اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو ستاجی ایکسٹینشن لے لیں کیا میرا مطلب ہے فنکار کبھی ریٹائر نہیں ہوتا چلے میرے صاحب آپ چھا جیں گے دنیا پہ راجو میں نے تمہیں کہا تاکہ اسے نہ بلاو اس کے آنے کا کوئی بیدہ نہیں ہونا خان صاحب آپ کے سارے شاگیر دوم ایسے صرف یہی فارغ تھے تم کپڑے تو ایکٹروں والے پینا کر رہا ہو لگتا ہے کالا جن سیخنے آئے ہو اس کا فون آیا تھا خان صاحب مجھے مجھے بلکل اچھا نہیں لگا تو پھر مجھے آپ کا خیال آیا میں نے پھر اپنی ساری کمیٹمنٹ کنسل کر دی ساری کمیٹمنٹ سویلتے گلی کے ہارتھڑے پہ بیٹھتے ہو خان صاحب باتیں تو ہوتی رہیں گی آپ بتائیں چاہے کے ساتھ کیا لیں گے اگر چاہے کے پتی ہے اور دودھ بھی ہے تو چھپا دو میرا پتل ہے کہ چاہے بھلا آگے لے آو اور کرو سایا اب بھجی چاہے تو بنتی رہے گی چاچا جی کوئی ٹی وی کی بات سنا ہے آہ تو انہا پتر جب میں نیو یوک کے ارپوڑ کے اٹھ رہا ہوں تو رولا پار دیا بھتی چلی گئی بھتی چلی گئی بھتی چلی گئی خان صاحب بھجی ایک سوال کرنا ہے آپ سے پرنو جی آپ نے زندگی میں اتنا تھیٹر کیا ہے کبھی آپ کی زندگی میں یہ ڈیالک ہے کہ چھوٹا مو بڑی بات ہتھی ہے بڑی میربانی تو خینہ بیٹا جب میں امریکہ کی سڑکوں پر تھا اوپر سے کارپوریشن کا ٹرک آ گیا اس نے اپنی ریڑی پکڑی اور دھوڑ لگا دی او کھا کھا جس کھاک کے لیے تمہیں بھلایا پتر وہ بات تو سنو باری حکم کریں خان جی اوہ یار سمجھ لیے آ رہی کہ بات کہاں سے شروع کروں ایک دفعہ کا ذکر ہے یہاں سے شروع کرنے لوگ جی ایک دفعہ کا ذکر ہے ہم نے جات پہ ایک کمرہ اور ایک غزنہانہ بنانا ہے اور ہر دفعہ کا ذکر ہے کہ پاس پیسے نہیں زندگی کی اُلجن کو سلجھاتے ہوئے کوئی اُلٹ جائے تو وہ پاگل نہیں ہاں مگر اسے پاگل کہنا پاگل پڑنے دیکھئے نیا ڈراما سیریل پاگل خانہ انتیس جنوری سے پیر سے جمعی رات رات نو بجے گرین انٹرٹینمنٹ پر